لیکن ہم نے آج دیکھا کہ بھارتی وزیر خارجہ کا ایک بیان آیا پاکستان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم انڈیا سے تجارت کرنا چاہتے ہیں حسن صاحب وزیر خارجہ کی بات کر لیتے ہیں بلاول کو نیوز کانفرنس کرتے ہوئی ساگڈار نے کہا ہے پاکستان کی تاجر چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت بہا لو جبکہ بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر نے سنگاپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ دہشت گردی کا ویلہ کیا اور پاکستان سے مذاکرات سے بھی انکار کرتے ہیں تو بھارت کیا پاکستان جب بھی مذاکرات کی بات سمجھتا کرتا ہے کیا اس کو پاکستان کی کمزوری سمجھا جاتا ہے کہاوت ہے کہ بیکرز کانٹ بھی چوزرز تو پھر آپ کو یہ چیزیں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں جب بھی کوئی اچھا سٹیپ لیا گیا ادھر سے اس طرف سے جو ہے کوئی نا کوئی حملہ یا کچھ ایسا ہوتا رہا تو اب تو وہ یہ ایک اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پہ انسان وہ لبالب ہو چکا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی ٹریڈ نہیں اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو کچھ ہو چکا ہے اور یقین کرو یہ جو بھی تھا جائشنکر بغیرہ وزیر خارجہ اس نے اپنے خارجہ خورچا کے ساپ سے بات کی ہوگی پاکستان آج ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم نے تجارت شروع کرنی ہے تو ہندوستان مان جائے گا آپ اکیلے ہی تجارت شروع کر دیں گے کہ ہم مان گئے ہیں پاکستان کی بزنس میں یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے تو اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے عزود پشیما کا پشیما ہونا جنابی علیہ میں نے بات اس لئے کہی ہے کہ انڈیا نے تو پاکستان کو فیورٹ نیشن کا درجہ بھی دیا تھا ٹریڈ ٹائس کی بات بھی ہوئی ٹریڈ ہوتی بھی رہی پھر اس کے بعد واجپائی صاحب پاکستان گئے پھر نریندر مودی صاحب پاکستان گئے اتنے بہت سارے ایسانات بہت اچھے سٹیپس اس لیے کہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے بلکہ ان کے تو پوری دنیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہیں لیکن ہم نے ان تمام سٹیپس کا جواب کیسے دیا اس پہ ہم کئی مرتبہ بات کر چکے آپ جانتے ہیں کہ اس سب کا جواب کیسے دیا گیا تو اب جو ہے وہ جا کر یہ سمجھ میں آئیے کہ جناب یہ جو حالات ہیں یہ تو ایسے نہیں چل سکتے اب انہوں نے یہ کہا کہ بزنس کمیونٹی یہ کیا رہی ہے بھئی بزنس کمیونٹی تو کہے گی اس کی وجہ یہ کہ بزنس کمیونٹی تو بچاری جو ہے وہ بے حالوں حال ہے پاکستان کے بزنسز کا جو حال ہے وہ فیکٹرییاں بند کر کے تعلے لگا کر بیٹھے ہیں تو وہ تو آپ سے کہیں گے کہ بھائی اور کچھ نہیں تو انڈیا کے ساتھ تجارت ہی کھول دو تھوڑی بہت تجارت ہو جائے ٹریڈ وہی سے ہو جائے تو آپ کی ایکانومی تھوڑی بہتر ہو جائے گی ہماری بھی تعلے کھل جائیں گے فیکٹریوں کے تعلے پاکستان کے کھل جائیں گے اور لوگوں کی انڈسٹری جو ہے فلورش کرے گی وہاں سے جو ہے جب انڈیا اور پاکستان کے بھی اس ٹریڈ ہوگی تو وہ تو کہیں گے بزنس میں تو آپ کو کہیں گے کہ کر دو اب اندازہ یہ کریں کہ حکومت کو ریاست کو خود یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بزنس چلانے کے لیے ملک چلانے کے لیے بزنس چلانا ضروری ہے اور بزنس چلانے کے لیے جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ ہونا ضروری ہے تو بزنس میں آکے کہہ رہے ہیں کہ کھولو اور یہ جو ہیں یہ تعلے لگا کے بیٹھے ہیں بورڈرز پہ بھی تعلے لگا کے بیٹھے ہیں اور تجارت پہ بھی تعلے لگا کے بیٹھے ہیں تو اب سمجھ یہ آ رہی ہے بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھیں گے ساتھ انہوں نے وہ جو ذکر کیا 2019 کشمیر کا اس کے اوپر جو ہے وہ وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں بڑی تکلیف ہے تکلیف جو ہے نا وہ تو آپ کو ہے یہ پاکستان کو بڑی تکلیف ہے اس کے اوپر لیکن اس تکلیف کے اوپر آپ نے آج تک کیا کیا اور یہ ساری خالی خولی باتیں ہیں سارا وہی جو چورن بگتا ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں آپ انڈیا کے جو وزیراعظم نریندر مودی صاحب نے وہ کر دیا ہے کہ اس کا جواب میں آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ وہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی کانسل پر چلے جائیں گے جی ادھر چلے جائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ اب تو ہر معاملہ جو ہے وہ عالمی کورٹ سے لے کر انٹرنیکشنل کورٹ سے لے کر اور سیکیورٹی کانسل اور یونائٹی نیشنز تک پہنچا ہوا ہے اس کی وجہ یہ کہ کوئی بھی معاملہ ایسا آپ نے اپنی پالیسیز نہیں رکھی کہ آپ خود کنٹریز کے ساتھ تیگ کر کے معاملات حل کر پائیں تو یہ ہی ہوتا ہے پھر اس طرح کے کام میں اب ہم ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر جیش شنکر کی طرف سے بھی مرضی سیم ہی ہوا ہے کہ ایک طرف فورن منسٹر عساق دار سے سوال کیا گیا انہوں نے یہ جواب دیا دوسری طرف جو ایکسٹرنل افیرز منسٹر ہیں ڈاکٹر جیش شنکر سے سوال کیا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا ذرا فرمائیے کہ کیا پاکستان تو ٹریڈ چاہتا ہے لیکن کیا انڈیا بھی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ اس وقت کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا جناب اور ان کا یہ کہنا وہ ایک جگہ پہ باتچیت کر رہے تھے وائی بھارت میٹرز اور ایک کتاب پر اور اس کے اوپر انہوں نے یہ باتچیت کرتے ہوئے کہ کہ یہ جو ریزمشن آف ٹریڈ اینڈ ٹاکس کی بات کی جاتی ہے پاکستان کے ساتھ اس کے اندر وہ ہی ان کا ایک ہی سٹینس جو کہ ہمیشہ سٹینس ان کا نظر آتا ہے انڈیا کا بھی اور ڈاکٹر جیش شنکر جب بھی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ دیشت گردی آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جو دیشت گردی کو جو ہے وہ ایک یعنی کہ فیکٹری کی طرح چلایا جا رہا ہو اور وہاں سے بار بار جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہو اور ہماری طرف سے بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے حالات میں کہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ دیشت گردی بھی ساتھ چل رہی ہو اور ساتھ میں ٹریڈ بھی چل رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے کئی مرتبہ دیکھیں اس سلسلے میں انڈیا کا سٹینس تو بہت ہی واضح ہے بہت آویز انہوں نے یہ بات کی ہے کئی مرتبہ کہ ایسا اب نہیں ہو سکتا اور اگر ہم ایسا چاہتے ہیں یعنی عساق دار صاحب اگر ایسا چاہتے ہیں کہ جناب بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ آ چکی اور اب کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے تو پھر ان کو یہ بات سننی پڑے گی اور اپنے جو ہے تمام سٹیکھولڈرز تک پہنچانا پڑے گی ویسے تو انہوں نے کہا تمام سٹیکھولڈرز کو ہم لیں گے تمام سٹیکھولڈرز کی انہوں نے بات اس لیے کی کہ جو فورن پولیسی ہے وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک تو فورن پولیسی پاکستان کی حکومت خود سے نہیں بنا سکتی ویسے تو کچھ بھی کام کیا مجال کے خود سے کر سکے لیکن فورن پولیسی اور وہ بھی انڈیا کے ساتھ اور افکانستان کے ساتھ فورن پولیسی تو impossible ہے کہ حکومت یا وزیر اعظم یا فورن منسٹر خود سے بنا سکے اس کے لیے ان کو دیکھنا پڑتا ہے ریاست کی طرف آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ریاست کس کو کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف تو انہوں نے جو تمام سٹیکھولڈرز کا تو انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہے اور وہ ان سے بھی بات کریں گے کہیں گے کہ بھائی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے تو تجارت کری لی جائے تو ذرا تھوڑے سے کھولی لیکن اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جائے شنکر کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے اس کے لیے آپ کو اوور ہالنگ کرنی پڑے گی اور آپ کو باقاعدہ جو ہے اپنی ایک نئی ڈیریکشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور پھر یہ بھی کہ دوسروں کو یہ باور کروانا ہوگا کہ ہاں جی ہم آئندہ اس طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ گارانٹی ہے حسن صاحب وزیر خارجہ کی بات کر لیتے ہیں بلاور کو نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اس آگڈار نے کہا ہے پاکستان کی تاجر چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت بہا لو جبکہ بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر نے سنگاپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہو کہا کہ دہشت گردی کا وعویلہ کیا اور پاکستان سے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا دیکھو یہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے بنیادی طور پر اس آگڈار نے جو بات کی ہے وہ بلکل درست ہے یہ والی یہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے اب مجھے نہیں لوگ کہتے شروع میں ہوتا تھا کہ آپ کبھی کسی بندے کو کریٹسائز کر رہے ہوتے ہیں بونی طرح کبھی اس کی تاریخ میں میں نے کہا یار بات اچھی کر رہے گا اچھا تب سرہ کروں گا ختم میرا گلے نہ دینا اچھا اب اس میں دیکھو پاکستان کے تاجر بلکل ٹھیک ہے تاجر ہے ہی تاجر وہ تجارت چاہتا ہے ہیلڈی بات ہے اچھی بات ہے اور یقین کرو یہ جو بھی تھا جائے شنکر وغیرہ وزیر خارجہ اس نے اپنے خارجہ خونچا کے اس آپ سے بات کی ہوگی کوئی پاکستان کو اس نے ایک امبارس کرنے کی کوشش کی ہوگی ایدر وائیز بھارت کا ہندوستان کا تاجر بھی یہی چاہتا ہے وہ تاجری کیا ہے جس کی پہلی پریفرنس تجارت نہ ہو اور تجارت تو اپنی جگہ پہ دنیا میں مثال نہیں ہیں آپ لوگوں کا کوئی اگر ڈسپیوٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے معاملات آپ کے دیگر چائنہ اور ہندوستان کے درمیان کیا کیا کچھ نہیں ہوتا یہ کام بھی ہو رہا ہے ہم تو عجیب صحیح لوگ ہیں عجیب و غریب لوگ ہیں we are sick people جو اپنے ایک دوسرے کے خلاف جو آپ نے جاری رکھنا ہے وہ اپنا مشن جاری رکھو تاجنوں کو تجارت کرنے دو jی ژک سرنین just on براš have